اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں شیئر کر رہی ہوں بھونہ کیمہ بنانے کی ریسپی یہ زبادستہ کیمہ کھڑے مسالے کا ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بنانے میں بہت آسان ہے سب اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہیں لیکن آج جو طریقہ میں آپ لوگ ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہ کیمہ بنانے کا بہت زبادستہ طریقہ ہے جو کہ کیمہ بہت اچھا بنتا ہے اور آپ اسے مہمان کے آنے پر بھی بنا سکتے ہیں اور گھر میں تو سب اسے پسند کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے مہمانا آپ بے کیمہ بہت اچھا بناتے ہیں لیکن ایک بار میری طریقے سے ضرور بنائیے گا آپ کو بہت پسند آنے والا ہے دھاپا اور ریسٹرینٹ آپ بھول جائیں گے اس کیمہ کے ٹیسٹ کے آگے تو پھر چلیے دیر کیس بات کی فڑا فڑ سے بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اسے بنانے کے لئے کیا چاہیے ویلکم اینہ کے ریسٹرینٹ آن میں آج ہم پناہیں گے کھڑے مصالی کا کیمہ اس کے لئے ہم نے بگرے کا کیمہ پونہ کلو لیا ہے اور رفلی چوب کر لیں گے پیاس چھے لے کر اس کے بعد ہم لے لیں گے لال میرچی یہ آپ کو بازار میں بہت ہی آسانی سے مل جائے گی اچاری میرچی کے نام سے بھی یہ چانی جاتی ہے اسے ہم بیج میں سے کٹ کریں گے اگر آپ کو یہ نہیں ملتی تو آپ ہری والی بھی لے سکتے ہیں اس میں کی ہری والی بھی آتی ہے تو اس طرح سے بیج میں سے اسے کٹ کر کے اسے رفلی چوب کر لیں اگر آپ چاہے تو بیج نکال دے ورنہ رہنے دے یہ تیکھی ذرا بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ اچار کے لئے جو اس کی جاتی ہے تو یہ ذرا بھی تیکھی نہیں ہوتی ہے چلیے اسے بھی میں نے کٹ کر لیا ہے یہ میں نے لیا ہے پاؤ گیلو اور اس کے بعد ہم ہری میرچی کو بھی بیج میں سے کٹ کر کے اس طرح سے اسے رفلی چوب کر لیں گے مشچی کے بعد باری آتی ہے لرسن کی تو یہاں پر ہم نے لرسن لے لیا ہے یہ دیکھئے یہ پندرہ سے بیس تانے ہوں گے اسے بھی ہم رفلی چاپ کر لیں گے آپ ہاتھوں سے لرسن کو کٹنا نہیں شاہتے تو آپ چاپر میں بھی چاپ کر سکتے ہیں یا پھر اس کا پیسٹ بھی بنا کر ڈال سکتے ہیں لیکن زیادہ گیلا منٹا لیے گا یہ دیکھئے میں نے اسے باری کسا چاپ کر لیا ہے اس کے بعد باری آتی ہے ادرک کی تو ہمیں ادرک کا دو انچ کا ٹکڑا لینا ہے اور اسے بیچ میں سے کٹ کر کے اس طرح سے رفلی نہیں فائن چاپ کر لیں چلیے یہ بھی ہو گیا اب آتی ہے باری کرم مسالے کی تو کرم مسالے میں ہم لیں گے دو تیش پتہ یہ دیکھئے اس کے بعد ہم لے لیں گے ایک باری ٹکڑا تالچینی کا تین سے چار لونگ لے لیں گے بڑی یہ لچی ایک ڈراؤپ کریں گے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں سفید پھول جسے دگڑ پھول بھی کہتے ہیں یہ اپشنل تھا یہ ہے کالی میچ یہ دس سے بارات آنے ایٹ کر دیں اس کے بعد ہم وان ٹی اسپون سونف ایٹ کر دیں گے اور یہاں پرے میں پاس ہری الائچی دو ہری الائچی ایٹ کر دیں یہ ہے چاہی طریقہ ایک ٹکڑا اور اس کے بعد ہم زیرہ ایٹ کر دیں گے وان ٹی اس کے بعد ہم ایٹ کرنے والے ہیں کوٹا ہوا دھنیا یہ بھونا ہرگز نہیں ہے چلیے ساری چیزیں ریڈی ہو چکی ہے اب ہم آئل رکھیں گے گرم ہونے کے لیے ٹو ٹی بل اسپون آئل ڈال کر اس میں ہم سارے مسالوں کو پیاس کے ساتھ میں ڈراب کر دیں گے آئل میں اور اسے ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے ہمیں یہاں پر پیاس کو فرائی کرنا ہے اچھی طرح سے تاکہ یہ گولڈن لک میں آ جائے یہ دیکھئے فاسٹ آنچ میں آپ کو پانچ میٹ لگے گا پیاس کو پنک کرتے ہوئے یہ دیکھئے یہ ریڈی ہے چلیے اب ہم اس میں کیمے کو ایٹ کر دیتے ہیں کیمے کو دھو کر میں نے آدھا گھنڈہ پہلے ہی رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی اچھے سے ریلیز ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ اچھی طرح سے سکھا ہوا ہے اسے ہم ڈراب کر دیں گے پیاس میں اس کے بعد ہم ڈالنے والے ہیں کیمے میں ازرک لسن اور میچی جو ہم نے فائن چپ کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے اور اس کے بعد ہم ایٹ کر دیں گے اس میں ہلدی وان اینڈ ہاف ٹی سپون اور یہاں پر میں نے سندھا نمک یعنی پنک نمک یوز کیا ہے ون ٹی سپون اور یہ نورمل نمک ہے ون ٹی سپون اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے یعنی کہ بھون لیں گے دو سے تین منٹ فاسٹ آنچ پر ہی اسے بھوننا ہے تاکہ اس کا جو پانی ریلیز ہو وہ جلدی سے سوک جائے یہ دیکھئے ہم نے اندازن دو سے تین منٹ کیمے کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے فاسٹ آنچ پر اب ہم اسے ڈھاک دیں گے بینہ پانی ڈالیں پانچ منٹ کے بعد اسے چیک کریں گے یہ واپس سے پانی ریلیز کرے گا پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو کیمے کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے کیمہ ہلکہ ہلکہ پانی ریلیز کر چکا ہے اس میں ہم ٹامٹر کو ایٹ کر دیں گے تین ٹامٹر کو میں نے رفلی چوب کر کے ایٹ کر دیا ہے اور اسے بھی ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ٹامٹر کے ساتھ میں پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس میں ہم ایک کپ کے برابر پانی ایٹ کر دیں گے یہ گھر کا نورمل کپ ہے چائے پینے والا اسے ہم پانی ڈال دیں گے اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے دس منٹ تک اسے پکائیں گے سلو آنچ پر تاکہ کیمہ اچھی طرح سے گل جائے دس منٹ کے بعد ہم چیک کر لیں گے یہ دیکھئے اس میں ہلکہ کا پانی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے یہ لال میرچ تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے پک جائے تو اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے گرم مسالہ وان ٹیبل سپون اور اسے بھی ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے صرف پانچ منٹ کے لیے مطلب اتنی دیر ہمیں رکھنا ہے تاکہ جو کیمہ کے ساتھ میں ہم نے مرچی کو ایٹ کیا ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور کیمہ کے ساتھ میں اپزورب ہو جائے تو چلیے اب ہم اسے تھاک دیتے ہیں چاہتا ہے کیمہ میں اسے ضرور ڈالیے گا کیمہ کو اور زیادہ ٹیسٹی اور ٹینگی بنانے کے لیے اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک نمبو کا رس اسے ڈال دیں اس سے بہت زیادہ چٹ پٹا ہو جاتا ہے کیمہ اور دھنیا پتی ہم ایٹ کر دیں گے فائنلی اس میں ایٹ کرنے والے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے ازرک کے بڑے سلائسز اور تین سے چار ہری میرچ اسے ڈال کر ہم دو تین منٹ اسے پکا لیں گے بس تاکہ اس کا فلیور اچھی طرح سے کیمہ میں اتر جائے کیمہ بلکل ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹیکشر کو اس کے کلر کو اور یہ گل بھی بہت اچھی طرح سے گیا ہے اگر آپ کو ڈاؤٹ لگتا ہے کہ یہ گلہ نہیں ہے تو دو سے تین منٹ اور پکا لیں لیکن پندرہ سے بیس منٹ میں کیمہ اچھی طرح سے گل جاتا ہے اب ہم اسے سرف کرتے ہیں تو مجھے تو بہت سورو کی بھگ لگ رہی ہے کیونکہ اتنا زبدست کیمہ ہے اور میں نے بنائی ہے رومالی روٹی اس کے ساتھ میں ہی میں نے اسے سرف کیا ہے آپ اسے گھر کی روٹی نان سے یا پھر ایسے ہی کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹری اور زبدست لگتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی کمال کا ہے آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا رومالی روٹی کے ساتھ میں کیمہ کا ٹیسٹ بہت ہی زبدست آتا ہے تو آپ ضرور بنائیے ویڈیو میں نے بنائی تھی لیکن کیمہ کی ویڈیو کے ساتھ میں اپلوڈ نہیں کیا بہت زیادہ لمبی ہو جاتی چلیے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ